ہماری وہ بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں مرنا ہے ہماری وہ بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا حساب و کتاب ہوگا ہماری وہ بہنیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی یقینی نہیں ہے یقینی موت ہے میری انہی سے غزارش ہے اب ذرا سوچئے کہ شریعت نے اسلام نے اور دین نے آپ کو عزت نہیں دی آپ کو وقار نہیں دیا آپ کو مرتبہ نہیں دیا آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیئے یقیناً دیئے پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں ہر تیسری بہن ہماری بے حیاء طور پر اور بے پردگی طور پر معاشرے میں پھر رہی ہے کیا وجہ ہے کہ یہ بے حیائی اور بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اسلام نے نہیں روکا تھا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَا کہ ریلیشنشف گیر مرد سے بے پردگی طور پر گیر مرد سے ملنا اسے بات کرنا اسے ہاتھ ملانا اس کے ساتھ تعلق رکھنا کہ شریعت نے اس سے نہیں روکا تھا خائشات ہیں ضرورت ہیں اسلام نے شریعت نے اس کا طریقہ رکھا ہے نکاح پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری آج کی بہن نے ہماری بہن نے اس نے حیاء کا دامن چھوڑ دیا میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہاتھ چھوڑ کر خدارہ خدارہ حیاء کے دامن کو پکڑے پاک دامن رہیں اپنے وقار کو سمجھے اپنے مرتبے کو سمجھے اپنے ضرورت کو سمجھے ہر چیز کو سمجھ کر اسلام دین کو سمجھے اور یاد رکھے موت آنی ہے زندگی کی فنا ہے یاد رکھے حساب و کتاب ہوگا اللہ کی پکڑ ہوگی یہ وجود جو جسم جس پر آپ تھوڑی سی بیماری آجائے سردر آپ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں چلانا شروع ہو جاتے ہیں پھر یاد رکھے جب اللہ کا عذاب برسے گا اس وقت کیا حشر ہوگا میری بہنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبت من لیمان حیاء ایمان کی شاق ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا اذا فاتق الحیاء ففعل ما شید جب حیاء ختم ہو جاتی پھر آپ کچھ بھی کر سکتے پھر ہماری بہن جب اس کے اندر حیاء ختم ہو جاتا ہے پھر یہ ٹک ٹاکر پھر یہ ویڈیوز بنانے شروع کرتی پھر یہ گیر مردوں کے ساتھ گومنے اور جانے میں کوئی شرم اسے نہیں ہوتی پھر اس کے سر سے ڈپٹا اتر جاتا ہے یہ پھر ایسا لباس پینٹ وغیرہ چست لباس پینٹ کر بازرو میں چلی جاتی ہے یہ وہی بہن ہوتی ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہیں جس کے اندر حیاء نہیں ہوتی حیاء ختم ہو جاتی جانور بن چکی ہوتی ہے وہی لڑکیاں تو بے پردگی طور پر گھروں سے باہر نکل دیں حیادار لڑکی اخلاق والی لڑکی کبھی گھر سے بے پردگی نہیں نکلے گی وہ حیاء کے اس نامن کو تھام کے رکھے گی امید ہے کہ ہمارے بہنیں اس پر عمل کریں گے